ایک دم ڈائریکٹ بلو دل سے بلو بھئی اچھا لگا جب میرے پچھلے میسیج کا آپ نے اتنے جم کے اور اتنے دل سے رسپونس دیا لاکھوں میسیجز ملے جن میں آپ نے کھل کے اس بات سے اگری کیا کہ محلاؤں کی عزت کرنا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہمارے سماج کی فاؤنڈیشن ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جنہیں لگا کہ ایک ایکٹر جو اپنی فلموں میں لڑکیوں کے ساتھ ناچتا گاتا ہے ہمیں مورالیٹی سکھائے گا ان لوگوں کو میرا ہاتھ جوڑ کے پرنام جو میرا پروفیشن ہے ایک انٹرٹینر کا وہ تو ہے امانداری اور گرف سے اپنا کام کرتا رہو ہاں جب کوئی ٹاپک پہ بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو بول دیتا ہوں آپ کو اس میں کچھ اچھا لگے تو رکھ لیجے نہیں تو کوئی بات نہیں چھوڑ دیجے ٹھیک ہے چلی آج چوبیس جینوری ہے پرسو ہوئے چھبیس جینوری بہت بڑا دن ہے چھبیس جینوری تو سوچا اس دن کے لیے آپ سے ایک آئیڈیا ایک سوچ شیئر کرتا ہماری سرکار جو ہے ایسے آرم فوسز کے جوان جو بہادری سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کے پریوار کے لیے کمپنسیشن دیتی ہے تو وہ اچھی بات ہے سرکار کا فرض ہے اور وہ باکھو بھی اچھی طرح نبھاتی ہے پر ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی طرف سے بھی ایسے جوانوں کے پریوار کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پر لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ایسا کرے کیسے ان پریواروں تک پہنچے کیسے ان کا ایڈریس کیا ہے جب میں ایک پبلک فگر ہوں اس کے ناتے تو میں پوچھ پاچھ کے پتا کر لیتا ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے اور سچ کہوں تو میں اپنے لیول پہ پتا کر کے کئی بار مدد کر بھی چکا ہوں پر بات یہاں میری نہیں ہے میری طرح ایسے ہزاروں لوگوں کی ہے جو ہمارے شہیدوں کی فیملیز کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ آج ہم کچھ ایسا کریں کی ان شہیدوں کے پریوار اور آپ کو ایک کومن جگہ پہ لاکے ملوا دیں دیکھو یار یہ ڈائریک دل میرے دل سے ہے یہ آئیڈیا جو ہے میرے ڈائریک دل سے نکلا ہوا آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے کہ اکدم بیکار ہو یا اکدم ہٹ ہو دیکھیں میں سوچتا ہوں کی ہمارے دیش میں ایک ایسی ویب سائٹ یا موبائل ایپ ہو جو ایک شہید جوان کی فیملی اور ان کی مدد کرنا چاہنے والے لوگوں کو ڈائریکٹ لائن پہ ملال دیں مطلب یہ کہ اگر کوئی انڈین آرم فوسز کا جوان ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کے پریوار کے کسی ایک کلوس حدث سے یعنی کی پتا ہویا یا ماتا جی ہوئی یا ان کی بیوی ہوئی کا ویریفائیڈ بینک اکاؤنٹ نمبر اس ویب سائٹ پہ اگلے ہی دن آ جائے ساتھ میں آ جائے ان کے پریوار کی فائنلشل ستیتی کی ڈیٹیل کی کتنے لوگوں کی روزی روٹی اس ایک جوان کے بھروسے چل رہی تھی آپ اور میں جو بھی انسان اس پریوار کی مدد کے لیے پیسہ دینا چاہے وہ ایک دم ڈائریکٹ بینا کسی ایتھارٹی یا افسروں کے بیچ میں آئے اس شہید جوان کے پریوار کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں آپ ایک سو روپے دینا چاہے یا ایک ہزار روپے دینا چاہے یا ایک لاکھ روپے دینا چاہے یہ آپ کی اپنی مرضی اور کپیسٹی پہ ہے لیکن اس اکاؤنٹ میں گئی ہر ڈونیشن کی ڈیٹیلز اس ویب سائٹ پہ ساف ساف نظر آ جائے جیسے ہی ایک شہید کے لیے ٹوٹل ڈونیشن کا اماؤنٹ پندرہ لاکھ ہو جائے گا وہ اکاؤنٹ ویب سائٹ سے ہٹا دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ دینا جیسے سمپل ہے ایک چھوٹا سا میٹس آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ہمارے دیش میں ایک سو پچیس کروٹ سے زیادہ لوگ ہیں اگر ان میں سے صرف پندرہ ہزار لوگ آپ سمجھ رہے ہیں ایک راک بینڈ کا کانسرٹ میں بھی ایک لاکھ لوگ جاتے ہیں اور ہزاروں روپے کی ٹکٹ لے کے دیکھنے جاتے ہیں میں صرف کہہ رہا ہوں پندرہ ہزار لوگ اگر پندرہ ہزار آدمی صرف ایک سو روپے بھی اس جوان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو بینک کی ای ٹرانسفر کے ٹائم بھی لگا لو تو صرف چار گھنٹے کے اندر اس جوان کی فیملی کو پندرہ لاکھ روپے مل جائے گی اس کے بچوں کا بھوشش سرکشت ہو جائے گا بینہ کوئی فارم بھرے بینہ دفتروں کی چکر کاٹیں آپ مجھے اس آئیڈیا پہ اپنے وچار بتائیں اگر آپ کا ساتھ ہے تو میں یہ ویب سائیڈ اور موبائل ایپ عام فوسز کی پرمیشن اور گورنمنٹ کی ہیلپ سے خود ہی بنوا دوں گا دیکھو یار اپنے اپنی لائف کی پریشانیوں سے ہم جونجتے رہیں گے پر آج لائف ہے کیونکہ وہ بندوق تان کے بیٹھا ہے دن رات اگر ہم یہ کام کر گئے نا تو وہ سرد پہ بیٹھے ہمارے جوانوں کے لیے ہمارے طرف سے یہ سب سے بڑا سلیوٹ رہے گا چھبیس جنوری کو سوچنا چھبیس جنوری کو چھبیس جنوری کو چھبیس جنوری کو